ہلو دوستوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ صحیح بھائی ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کم سے کم بھائی چار گوڈ نیوز دوں گا جو کہ بھائی سن کر آپ کو مزے ہی آ جائے گا اور بھائی دو بیڈ نیوز بھی دوں گا کیونکہ بیڈ نیوز اس لیے کہ بھائی ہم سمجھ رہے تھے کہ بیماری جا چکی ہے لیکن بھائی ایسا نہیں ہے کیونکہ بھائی ابھی ہم سمجھتے تھے جو کبوتر صحیح ہیں وہ صحیح ہیں اور اپنے لاس ویڈیو میں کچھ کبوتروں کو الگ بھی کیا تھا تو بھائی جو بلیک فیمل تھی جو اس میں ہی تھی وہ اور ایک بلو با جو پٹھا تھا وہ ہلکے سے تیڑے میں آیا تھا جب وہ اپنے ویڈیو دیکھئی تھی لیکن بھائی اس کی بھی حالت کافی خراب تھی تو ہو کیا رائے گائیس اپنے سمجھتے ہیں کہ بھائی بیماری جا چکی ہے لیکن کبوتروں میں وہ وائرس ہے جو کی کسی میں تھوڑا بعد میں دکھتا ہے ابھی تو ایسا لگتا ہے وہ بھائی بلکل ٹھیک ہیں تو ابھی سب سے پہلے گائیس میں آپ کو ایک بہت اچھی گھنیوز دیتا ہوں میں سبھی کبوتروں کو تو نہیں کھولوں گا سب سے پہلے گائیس میں آپ کو ایک نیو پیر بتاؤں گا جو کی بھائی ہمارے لاف میں لگ گیا ہے اس والے نا اور آپ بولو کہ بھائی کون سا نیو پیر لگا لیا تو آپ کو تو گائیس میں نے ایک بار ہنٹ بھی دیا تھا کہ گائیس ان کا پیر لگا ہوں گا ابھی سب سے پہلے گائیس میں آپ کو اسی پیر کا بتاتا ہوں اور آپ کو وہ پیر دکھاتا ہوں ایک سیکنڈ بھائی اس کو رکھ دیا میں نے ادھر اور نیو پیر گائیس آپ لوگ خود ہی دیکھنا ان کو میں بہار کر دوں ایک بار چلو چلے جاؤ تم بھی چلی جاؤ یہ دیکھو گائیس تو ایز ان کو میں نے کلیا پرسوں ہی جوڑ پے ڈالا تھا تو میں نے سوچا تھا جوڑ پے ڈالتے ہوئے بتاؤں گا لیکن بھائی فیمیل اتنی ہیٹ پے تھی اور میل بھی ایک دن بس سات رہا تھوڑی دیر کو مارا ہوگا اس نے اس کو لیکن تھوڑی دیر کے ہی بات گائیس اس نے بھائی پیر لگا لیا مطلب تھوڑی دیر کے بعد ایک آتھ دن کے اندر ہی انہوں نے پیر لگا لیا تو آپ لوگ کلیر دیکھ سکتے ہو گائیس یلو میل ہے اور بھائی ریڈ فیمیل ہے کیونکہ ریڈ فیمیل کا میل مر گیا تھا اور یلو میل کی فیمیل مر گئی تھی اور بھائی اس کا بچہ بھی مر گیا تھا تو ابھی آپ لوگ کلیر دیکھ سکتے ہو گائیس ماشاءاللہ سے ہم نے ایک بہتی اچھا شیرازی پیر بنایا ہے مطلب کیونکہ ہم پہ بھائی ایک ہی مطلب میل ایک ہی فیمیل لے گئی تھی ایک بلو بار تھا بھائی وہ بھی مر گیا اور اس کے بعد بھائی یہی ہمارا آخری شیرازی پیار ہے جو کی بھائی بچ گیا تھا باقی گائز سبھی کبوتر بیتاپ ہیں دیکھ سکتے ہو بھار آنے کو تو ان سبھی کو بھائی میں کھول لیتا ہوں آجا 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 اور اسی کے ساتھ گائی میں ان کو بھی کھول لیتا ہوں آو 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 اور بھائی یہ پیڑ ابھی بہت دکت دینے لگائے پھر سے تو یہ سامنے آ چکا ہے تو اس کو کھولنے میں کافی دکت ہوتی ہے یہ پیڑ کو اٹھانا پڑتا ہے پھر جا کر یار وہ کھولتا ہے اور ابھی دیکھو بھائی میں نے سبھی کبوتروں کھول دیا ہے اور بھائی وارٹر رنگر کو دھوڑا ہے پھر اس میں پانی بھر رہا ہے اور اس لاؤفٹ کا میں آپ کو بھائی کچھ بتاتا ہوں یہ دیکھو گائز تو اس پورے لاؤف میں صرف ایک پیر رہ گیا ہے کنگ کا ٹھیک ہے بھائی اور کنگ کا پیر بھی بھائی بس ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک دو دن میں یہ تین دن میں چلا جائے اس کی بات تو چل رہی ہے اگر ہو سکتا ہے بھائی کو مطلب آپ کو یہ سمجھ میں آئی تو آپ بھائی یہ پیر بھی نکال دیں گے کیونکہ آپ بولو کہ بھائی ایسا کیوں کر رہا ہو تو آپ کو بھی پتا ہے سب سے ابھی مہنگا اتتے سبی کا اوتروں میں کنگ کا پیر ہی ہے ابھی تک اتتے بھی آپ کو یہ سب دکھ رہا ہے ان میں شاید سب سے مہنگا کنگ ہی ہے نہیں بھائی کنگ سے بھی مہنگا وہ ابھی یلو میل ہے لیکن وہ بھائی صحیح ہے اور ابھی الگ بھی ہے کنگ کو اپنے الگ نہیں رکھ سکتے وہ چھوٹی چھوٹی پیٹیاں ہیں تو اس کا تو گائز تھوڑا ڈر رہے گا اس لاؤف میں راج اب تک کنگ کہ بھائی اس کو بھی کچھ ہو سکتا ہے اور ایک چیز ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا دوں ریٹ فیمیل کو لاس فیڈیو میں اس میں کر رہا تھا لیکن اگلے دن مطلب بعد میں میں نے اس کو ریپی یلو کے ساتھ کر دیا تھا ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھنا بھائی آجا یہ دیکھ تو بھائی ماشاءاللہ سے ہمارا جو ایلمنٹ میل ہے فنٹیل یہ بھی بھائی بلکل ٹھیک ہو چکا ہے مطلب اس کو بھی زیادہ کچھ ہوا نہیں تھا لیکن اس کو بھی الگ کر دیا تھا نہیں تو یہ بھی بھائی جا سکتا تھا ابھی آپ لوگ دیکھو بھائی آپ نے اس کو الگ کر دیا تھا تو یہ بچ گیا اور ریٹ فیمیل بھی آپ سہیے دیکھ سکتے ہو میل کے اس پاس گھوم رہی ہے اور ابھی میں آپ کو گوڈ نیوزیں بھی بتاتا ہوں دو بیڈ نیوز تو وہ ہی کہ بھائی بلو بار اور بلیک شیرازی فیمیل دونوں جا چکے ہیں اور گوڈ نیوز یہ ہوئی کہ بھائی ایک ہم نے نیو پیل لگایا ہے آپ لوگ کلیر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے بھائی اور ابھی اپن کیا کرتے ہیں گھائی ان سبھی کبوتروں کو دانہ وغیرہ بھی کر دیتے ہیں آجا آو آو لیا نا بھائی آجا آو 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 کتا رف ہوں گے دیتا ہے لو یہ دیکھو بھائی تو ابھی میں نے ان سبھی کبوتروں گیا دانہ وغیرہ بھی کر دیا ہے تو ابھی میں آپ کو گائی سب سے پہلے ایک گوڈ نیوز دیتا ہوں جو کی ہوئی ہے اس لاؤف میں تو آپ بولو گائی اس لاؤف میں کیا گوڈ نیوز ہو سکتی ہے تو زیادہ تر تو اس لاؤف میں بیڈ نیوز ہوتی ہے لیکن بھائی ایک بہت اچھی گوڈ نیوز یہ ہوئی کہ بھائی یہ کنگ کی پیٹی آپ کو پتہ ہی ہے تو ہوا کیا انہوں نے اس پیٹی کو چھوڑ کر ویسے تو اس پیٹی میں انڈے دینے والی تھی مجھے لگ رہا تھا کافی دن سے کہ بھائی یہ انڈے دے گی لیکن بھائی اس نے دیئے فینٹیل جانے کے بعد اس پیٹی میں انڈے تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ سے ہماری یہ جو فرنچ مونڈین فیمیل ہے اس نے بھائی ایک انڈا دے دیا ہے جو کی بھائی اپنے کنگ سے لگی ہے اور کافی تیز کارٹا ہے اس نے تو ابھی اس کو اپنے چھےڑ نہیں کرتے کیونکہ یہ اس معاملے میں کافی اگریسے وہ دیں تو انہوں نے بھائی یہ والی پیٹی چن لی اور اس کے اندر انڈا دے دیا تو اب جس بھی بھائی اس سے مطلب اپنی بات ہو رہی ہے اپنے اگر یہ کنگ کا پیر چھلا جائے گا تو بھائی دیں گے کیونکہ اپن کو ابھی نہ کوئی بریڈنگ چاہیے نہ کوئی انڈے بچے وہ تو بھائی یہ پیر ہٹا نہیں ہے اور باقی ریزلٹیڈ ہے اور ایک بات اس سے اور کنفرم ہوتی ہے کہ یہ پیر بھائی بلکل ٹھیک ہے اگر بھائی یہ تھوڑی بیماری میں ہوتی تو سب سے بڑی چیزیں نہ میٹنگ ہوتی نہ بریڈنگ ہوتی کیونکہ سست کا بودہ آپ نے بھی دیکھا ہے بھائی کتنا زیادہ سست ہو جاتا ہے لیکن بھائی یہ انڈے بھی دے رہی ہے اس کا مطلب یہ فل ہیلدی ہے ماشاءاللہ سے ایک تو بھائی یہ گوڈ نیوز ہو گئی اور باقی انشاءاللہ بہت ہی جلد میں سوچ رہا ہوں یہ پورا کچھرا مطلب سب کچھ اس کو ہٹا دوں گا یہ پیٹییں ویٹییں سب ہٹا دوں گا پھر لاف کی دھلائی بھلائی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتا ہی دوں گا ٹھیک ہے اور ابھی آپ کو گوڈ نیوز بتاتا ہوں ایک ایک کر کے ایک کر کے ایک گوڈ نیوز نہیں تین نہیں سوری اب میں آپ کو ایک اور گوڈ نیوز بتا ہوں جو کہ ابھی میں نے دیکھی تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے بلیک مکھی نے ایک انڈا دے دیا تھا ایک دو دن پہلے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ دعو بولدے نا ایک ہی انڈا دے دنے اور اس بار بھی ایک ہی انڈا دیا ہے ٹھیک ہے بھائی اور دوسری گوڈ نیوز میں اب بھی آپ کو بتا ہوں دوسری گوڈ نیوز یہ ہوئی کہ بھائی جو ہمارا یہ والا پر اس میں کون سا ہے بھائی سلوڑ نینے سلوڑ مکھی ہے سلوڑ مکھی پیار نے بھی اس میں ایک انڈا دیا ہے جو کہ شاید آج ہی کل دیا تھا سوری کل دیا تھا ابھی ایک اور گوڈ نیوز یہ رہی کہ میں نے بلکل تک تو بھائی اس کے اندر انڈا نہیں تھا تو اس نے بلکل ابھی سرپائز دیا مجھے اور اس کا مجھے پتا تھا پڑسوں دیا تھا اس نے اور کل بھائی انہوں نے دیا تھا تو مطلب اس لاؤف میں بھی آل لگپا تین انڈے آ چکے ہیں آپ لوگ دیکھو بلکل لائن سے ایک طرف تین انڈے ہیں اور ادھر بھی دو سنٹینٹ نے دیئے تھے وہ اپن نے ہٹا دیئے تھے لیکن بریڈنگ اپن کو چاہیے نہیں تھی ہو سکتا ہے بہتی جلد اب تو بھائی کیا ہے اس لاؤف میں آپ کو پتا ہے ب کبوتر جو ہیں وہ مر چکے ہیں تو کبھی بھی اپن ان کو شفٹ کر سکتے ہیں تو بھائی کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا تو اسی لیے میں سوچ رہا تھا یہ انڈوں کا بھی دیکھا جائے گا ابھی تو اپن ان کو بیٹھنے دیتے ہیں یہ دیکھو یہ بھی دینے والی ہے پکے میں بھائی یہ بھی ان کے بین رہا ہے نہیں اس کی فیمیل یہ گئی فیمیل اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو ابھی بھائی دیکھ سکتے آپ لوگ ابھی تو ان کو ٹائم پاس کرنے دیتے ہیں ان کے انڈوں سے اور باقی ہمارے سار ہی کبوتر دانہ کھا رہے ہیں آپ لوگ کلیر دیکھ سکتے ہو جو ان کا جو وائٹ سینڈینٹ بچہ تھا نا اس کے بھی بہت بورے حالے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا تو اس کو بھی پتہ نہیں کیا ہوا ایک دم وہ بھی ٹھیک تھا تو چلتے پھرتے اس کو پتہ نہیں کیا ہوایا تو اس کی بھی حالت کافی زیادہ خراب ہے اور دوستوں آپ کو جو چیز بتانا تھی یہ ریڈ اور یہ اللہ کا پیر لگ چکا ہے اور ہمارے چار چار پیر نے انڈے دی ہیں جو کہ بھائی بلکل ہیل دی ہیں تین مکین تین مکین نے اورے کینگ نے تو بھوج جل دی انشاء اللہ کینگ اگر چلے گا تو پن ان کو جانے دیں گے کیونکہ ابھی اپن کو اتنے بھائی لگا نہیں رہنا ابھی کافی بڑا لوس ہوا ہے اور ابھی میں نہیں چاہ رہا اور زیادہ کبوتر اپنے زائی ہوں ابھی بھائی جتنے ہیں میرے حساب سے ٹھیک ہیں اور ان کو ہیار آپن بریڈنگ بغیرہ کرنے دیں گے اس لاؤں میں شفٹ کرنے کے بعد ابھی تو میں کوئی زیادہ سوچ نہیں رکھ کیا کرنا ہے ابھی جو ہے بھائی آپ سے ہی کام چلے ل دیا اور امید کرتا ہوں گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر بھائی ویڈیو پسند آئی ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا اور بھائی چینل پر نائے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا باقی انشاءاللہ اب بہت اجازہ ہم اس لاغ کی صفائی کریں گے پیڑی ام اگر رہتائیں گے جو کچھ بھی کریں گے وہ انشاءاللہ گائز آپ کو اگلی ویڈیو یا آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ بھائی پتہ چلی جائے گا اور اس چینل پر بھی یار کبھی کبھی ویڈیوز اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ بھائی آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک نیو سیٹ اپ بن رہا ہے نیو سیٹ اپ اگر آپ کو بھائی نہیں پتہ کیا آپ سوچ رہو گے بھائی کونسے نیو سیٹ اپ بن رہا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ کو